بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امیت کرتے ہیں؟ بلکل ٹھیک ہوں گے؟ حیرت سے ہوں گے؟ میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ہوں گے حیرت سے ہوں ہم بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور آج جو ہے نا صبح صبح ہمارے کچن میں جنسا نا مندی پلاو بن رہا ہے ہم نے جنسا نا بہت ہی ٹرڈیشنل سٹائل میں جنسا نا مندی پلاو بنایا تھا میرے سیسو جی میری ہیلپ کر رہے تھے روست کرنے میں مطن کو اور بس میں نے نا سوچا تھا کہ بڑا پیس جنسا نا وہ ملے گا بٹھا میں نہیں مل پایا تو ہم نے چھوٹی چھوٹی سی جنسا نا وہ کروا کے بوٹیاں تو ہم نے جنسا نا کو روست کر لیا اور صحیح ریسٹورنٹ سٹائل میں میں نے چکن کو بھی ساتھ میں ائر فرائر میں کر کے روست اور اوپر جنسا نا مارین اٹ کی اچھا سے تاکہ لک جنسا نا کمال کیا ہے کہ ویسی بھوک لگنا شروع ہو چاہے تو ویسا ہی ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت جنسا نا ہمارا پلاو بن ہے میرے مائک کے والے آج میرے سسرال آ رہے تھے اور میں فل جھلی بنی ہوئی تھی کیونکہ آج بلکل بھی ریڈی ہونے کا ٹائم نہیں ملا حالانکہ میرا تھا کہ میں ون ڈے ٹو ڈے ٹری ڈے ایت کے تینوں دن فل ریڈی شڑی ہوگے اور شاپنگ بھی تینوں دنوں کی فل جو شہر روش کے ساتھ کی تھی بٹ یہ ہے کہ جسا انسان سوچتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے کچن میں تو کام کرنا تیار ہو کے مطلب ایسے ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا تو بس میرے سے تو نہیں ہو سکتا مجھے تو ہوتا ہے کہ کمفرٹیبل کپڑے ہوں اور بلکل سادہ سمپل ایزی ہو کہ کچن میں کام کرو تو بس یہاں پر آج کا دن ہمارا ایسا تھا کہ بہت ہی زیادہ بیزی گزرا کچن میں گزرا کھانے شانے بنانے میں اور بہت سارے مہمان ہمارے گھر آئے تو ہم نے پھر ان کے مطابق بہت سارا جنسانہ سارا دن کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ بناتے رہے ڈیفرنٹ اور ساتھ میں میرے مائی کے والے آئیوہت ہے اب میرے بہن بھائیوں کو جنک فوڈ جنسانہ بہت ہی زیادہ کریز کی ہاتھ تک اچھا لگتا ہے جیسے مجھے اچھا لگتا ہے تو ہم نے بائی کٹ کیا اسرائیل کی پروڈکٹس کو تو اس چکر میں ہم مگڈونلز کی ایف سی آگے تو جب بات ہے ہم کی ایف سی اڑھ جاتے ہیں یا مگڈونلز اڑھ جاتے ہیں تو اس بار ہم نے سوچا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے ہم نہ کچھ گھر پہ ہی آپ لوگوں کو میں مزے مزے کے ٹیسٹی ٹیسٹی بنا کے کھلاوں گی تو یہاں پھر ہم لوکل رات کو ایک ٹائم پہ ہم باہر سے مگو آ لیں گے کیونکہ باہر سے ساتھ دن پر بندہ کیا ٹرائے کرتا رہے کیا کھائیں نا تو برگر شوارما پہنچوں گے یہی چیزیں ہیں تو بس بس پھر اس دن میں گھر پہ ہی پیزا بھی ٹرائے کر رہی تھی اور وہ فرس ٹائم میرے ہاتھ کا جن سانے پیزا کھا رہے تھے ان کو تھا مطبع میں نے ان کو پہلے پہ بتایا تھا کیسے بنایا کرو ایزی ہے اور بنانا بھی مزے کا بھی لگتا ہے بہت انہوں نے کہا ہاں پتہ نہیں شوارما بریٹ پہ کیا کہہ رہی ہے تم تو بس جب میں نے بنایا اباس تو اس کا فین ہو گیا کہتا ہے اپنی ماما کو آپ کیونی ایسے کا پیزا بناتی ہے اور یہ سن کے تو میں نے کہا واہ مطبع واقی اباس چال تجھے اب جب تک تو ایدھر ہے روز کھلاؤں گی تو بس اس کے لیے میں نے سی چکن تک کا جن سا نا وہ بنا کے ایر فرائر میں ایر فرائر پہ حالت پہ بت جائیے گا کیونکہ اس کی بینڈ بجی ہوئی تھی آج مطبع کبھی اس پہ روزٹ ہو رہا تھا چکن کبھی اس پہ لیک پیسیز روزٹ ہو رہے تھے کبھی اس پہ پیزا روزٹ ہو رہا تھا کبھی اس پہ پیزے کے جو سہرام وہ چکن تکا تو بچارے کے واش کر رہے گا پھر اپس ٹائم ہی نہیں ملا اچھے کیبیج اور انیانز کا آٹ کے رکھے ہوئے تھے جو ہے چیزوں کی ڈیکوریشن کرنے کے لئے کباب ہم نے چپل کباب میں آیا تھے ساتھ میں گرین چلیز میں نے کاٹ کی تھی ان کے ساتھ انیانز کے ساتھ اور کیبیج کے ساتھ جنساں بہت ہی پیائے تھے کیسے میں نے ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کی ساتھ میں لیک پیسیز میں نے یہ پہلے ہی میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وینیگر چلی فلیکس اور سالٹ ہلدی ہم نے ڈالی تھی اور بلیک پپر ڈالی تھی بس اس کے علاوہ میں نے کوئی بے سندہ ہی کچھ بھی نہیں ایڈ کیا بس یہ ہی سیمپل سے انگیڈینٹ ڈال کے میں نے فریزر کر دیا تھا ان کو اور جب بھی کوئی میں ماناتا تھا نکال دیتی اور ایر فرائر میں رکھتی تھی اور بہت ہی کمال کے ہمارے لیک پیسی جن سے وہ ریڈی ہو جاتے تھے دہی بلے ہم نے باہر سے مگوالیے تھے اور بس جی ہمارا کھانا جن سے ریڈی ہو گیا پہلے پیزا کھا لیا پھر اس کے بعد یہ صحیح کھانا وہ بنایا تک کہ تھوڑا سا مطب پیزے سے سہارا ہو جائے تھوڑا ٹیسٹ مطب چینج ہو جائے مہمانوں کا بھی اور ہمارا بھی مامو جان آئے ہیں تو مامو جان کو لوٹنا تو بنتا ہے تو بس ہم نے رولا ڈالا چل لباس دے اپنے بعد جب آن جی اگر جائے عید دے چل تو اس نے بھی بڑا دل کیا ماشاءاللہ سے ہمیں عیدی ملی اور بچوں تھے جو خوش ہونا تھا ہوئے اممہ زیادہ خوش ہوئی عیدی لے کے تو بس آج کا دن ہم آیا جن سے کچن میں گزرا بس سارا دن اور میرے مائکہولے آئے ہوئے تھے اور مائکہولے جب آئے ہو تو آپ کو پتا ہے دل باغ باغ ویسی ہوا ہوتا ہے اور ان کو لے کے پھر ہم نے سوچا باہر چلتے ہیں کیونکہ وہ جب آتے ہیں تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ ان کو لہور گمائیں پھر آئیں کیونکہ وہ بھی لہور نہیں رہتے ظاہر ہونے نہیں گوما پھرا نہیں ہوا جیسے میں نے نہیں پھرا ہوا بس مال روڈ مجھے یاد نہیں کیونکہ میں کبھی گئی نہیں تو مجھے اتنا خاص کوئی ہے نہیں تو بس ایک پارک تھا وہ ہوتی بارا لہور کا پارک تھا سر کہتے ہیں وہاں ہم گئے اترے ہیں تو وہاں اندر فائٹیں چل رہی تھیں تو ہم وہاں سے باغ آ گئے باہر کہ نہیں صحیح یہ سیف نہیں ہے تو بس ہم لوگ جونسانہ پھر بیٹھے گاڑی میں اور لانگ ڈرائیو ایک ٹائپ کی ہوگی ہماری راشوے آہستہ آہستہ جون کی طور چلتے ہوئے پھر ہم مالوٹ پھگئے گولا کھانے کے لئے وہاں میں گولا دک گیا اور گولا تو ہم سب کا فیوریٹ ہے بچپن کی عادت تازہ ہوگی سب نے تیلوں پہ لگا کے جنسانہ گولا کھایا اور میں پہلے تیلے پہلا ہی گولا بچپن میں کھایا کرتی تھی بٹی ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے کافی دفعہ کھایا بٹ گلاسیز میں ہی کھایا پتہ نہیں کیوں تو آج وہ سب کہتے ہیں ہم نے تیلہ کھانا ہے تیلے پہ کھانا ہے میں نے کہا اچھا میں نے بھی تیلے پہ کھانا ہے تو وہ اجتماعات تازہ ہوگی اتنا مزہ آیا اچھا گلاسیز میں وہ مربے اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوپنگ ڈال دیتے ہیں وہ مجھے بلکل نہیں اچھی لگتی مجھے سیمپل سادہ ریڈ اینڈ گرین جوز کے ساتھ اوپر تھوڑا سا کھویا وہ ہی پسند ہے تو سیم میرے ٹیسٹ کے مطابق وہ ہوتی مزہ دار گولہ بنا ہاتھی اور نہ ہی اگر تو ٹوائز وہاں دکھ گئے اور بلونز دکھ گئے وہ تو بس وہاں ہی لگ گئے اور یہ سب سے پہلے میرا گولہ ریڈی ہو رہا تھا ریڈ اور گرین جوز کے ساتھ اور ساتھ میں تھوڑا سا کھویا اب بلکل میری پسند کا جو انسانہ گولہ ریڈی ہوا باہر کھڑے ہو کے ہم نے گولہ کھایا نہیں تو ہمیشہ گاڑی میں بیٹھ کے گولہ کھاؤ اور بس چلتے جاؤ ساتھ ساتھ لیکن سب نے کہا ہم نے باہر نکل بہت اچھی ہوا چل رہی تھی بہت ہی مدددار ہمارا یادگار مومنٹ جو انسانہ یہ بنا حالانکہ اتنا رشتہ ہم نے مطلب کہ جان ہی پائے کسی پارک میں کسی جگہ پہ پھر بھی ہم نے بہت ہی جو آئی کیا گولہ کھا کے اور بہت ہی مزہ آیا آج کا عید کا دن ہمارا جو انسانہ پاکستان میں بہت ہی مزے گا گزرا نہیں تو اٹلی میں تو بہت ہی بوریوت ہتی ہے کھانا منالو بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہیں چلے جاؤ کہاں ہی جا سکتا بندہ لیکن پاکستان کی رون کے جونسیانہ آئی تینک وہ تو بھئی کمال ہے تو بس جی پھر ہم گرس گئے اور وہاں شوارما برگرز ہم نے آرڈر کیے رات کو اور بس وہ کھائے بہت ہی مزایا آج کا ہمارا یادگار دن گزرا آئی ہاں آپ کو ویڈیو دیکھ کے بھی ایسا ہی لگا ہو اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ونگ میں تب تب کے لیے اللہ حافظ